موسیقی یا یا سنوار کو پکڑے گا اسرائیل کا سب سے خونخار جاسوس اسرائیل نے ہماس کی سرنگ میں چھوڑ دی ہے اپنی سب سے بہترین ڈاغ یونٹ ہر ایک ڈاغ کے نشانے پر ہے ہماس کے آتنگ کی ان سب ہی کے جارگٹ پر ہے اسرائیل کا نمبر ون دشمن یا یا سنوار یہ ہے اسرائیل کی سب سے خطرناک ڈاغ یونٹ کی نائن یہ ڈاغ یونٹ کمانڈروں کی طرح ید میں بھاگ لیتی ہے سینہ کے جوانوں کے کندے سے کندھا ملا کر دشمن کے خلاف لڑتے ہیں آئی ڈی ایف کے مطابق اوکیڈز یعنی کے نائن یونٹ کے ڈاغ غازہ میں پوری طرح سے سکریے ہیں وہاں ویسپورٹ کو کا پتہ لگانے میں اسرائیلی فورس کی مدد کر رہے ہیں اسرائیل کی سینہ نے ہماس کی سرنگ کا ایک اور ویڈیو جاری کیا ہے یہ ویڈیو غازہ کے دکشن علاقے کا بتایا جا رہا ہے سرنگ کی تلاش میں اسرائیل کی سینہ اپنی سپیشل کی نائن ڈاغ یونٹ کو لگا رکھا ہے ویڈیو میں نظر آ رہے اس خوجی کتے پر کیامرا لگایا گیا ہے اور یہ سرنگ میں ہماس کے لڑاکوں کی تلاش کر رہا ہے ایک منٹ چوب والے سیکنڈ کے اس ویڈیو میں سب سے پہلے دیکھ رہا ہے کہ اسرائیل کی کی نائن یونٹ کا ڈاغ ایک سرنگ میں گھستا ہے سرنگ کے راستے میں ایک جگہ پر کچھ بوڑیاں رکھی گئی ہیں ایسا اس لیے کہ اگر دشمن اندر آنے کی کوشش کرے تو اسے پار کرنے میں تھوڑی مشکل ہوگی اور اس دوران ہماس کے لڑاکیں ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں ڈاغ کے آگے بڑھنے پر سرنگ میں ایک درف الیکٹرک باکس نظر آتا ہے جبکہ دوسری طرف بلاسٹ رویف دروازہ لگا ہے اس طرح کے دروازے سرنگوں میں اس لیے لگائے جاتے ہیں کہ حملہ ہونے پر اسے بند کر دیا جائے اور دوسری طرف بیٹھے لوگ محفوظ رہ سکیں دروازے کے دوسری طرف ہماس کے لڑاکوں نے باقاعدہ چھپنے کے لیے ایک جگہ تیار کر رکھی ہے سرنگ میں چھپنے کی ایک دوسری جگہ بھی ہے ویڈیو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ یاد ہو یہاں پر حملہ ہوا ہے یا پھر ہماس کے لڑاکیں خود ہی اس جگہ کو برباد کر کے یہاں سے نکل گئے ہیں کیونکہ شاید ہماس کے لڑاکوں کو یہ پتا چل گیا تھا کیونکہ اس دھکانے پر آئی ڈی ایپ کی نظر پڑ چکی ہے اور ان کا آٹیک کبھی بھی یہاں پر ہو سکتا ہے سرنگ کے اندر رہنے کے پورے انتظام تھے کھانے پینے کی بھی پوری سوویدہ تھی یہ دیکھئے سرنگ کے باہر پانی کی جار ٹنکیاں رکھی ہیں پائپ کے ذریعے پانی کی سپلائی سرنگ میں کی گئی ہے آپریشن کے دوران اسرائیل فورس کو ایک اور بلاسٹ پروف دروازہ ملا جس میں دشمنوں پر گھول یا برسانے کے لیے ایک گھول بھی ہے ویڈیو کو دیکھ کر لگتا ہے کہ اس میں دو انڈرگراؤن فلور ہیں اس وقت اسرائیل بہت شدد سے یایا سینٹوار کی تلاش کر رہا ہے اسی سلسلے میں ہر جگہ آپریشن چلا رہا ہے کیونکہ اسرائیل میں ہوئے قتلیام کے لیے نیتانیاہو کا دیش یایا سینٹوار کو ہی دوشی مانتا ہے یایا سینٹوار اب اسرائیل کے سر پر چڑ گیا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ غازہ کی گلیوں میں جو ید اب تک ہوا ہے اس پر یایا سینٹوار کی چھاپ بڑی ہوئی ہے حماس کا ایک ایک حملہ یایا سینٹوار کی سرپرستی میں ہو رہا ہے یہ بات اسرائیل کی فورس بہت اچھی ترہ جانتی ہے نیتانیاہو یہ کئی بار کہہ چکے ہیں کہ حماس کو ختم کرنے کے لیے ان کے ایجنڈے سے انہیں کوئی نہیں دکھا سکتا ہے وہ پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اسرائیل پر حملہ کرنے والوں کو وہ چن شن کر ماریں گے حماس کو جڑ سے ختم کر دیں گے نیتانیاہو کو جب سے پتا چلا ہے کہ یایا سینٹوار سرنگوں میں گھوم رہا ہے اور بندکوں سے ملاقات کر کے ان سے سیدھی بات کر رہا ہے تب سے نیتانیاہو کی بیچینی پڑ گئی ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ یایا سینوار زندہ ہے یایا سینوار ید کو کنٹرول کر رہا ہے یایا سینوار بتا رہا ہے کہ اسرائیل کا ایک ایک بندک اس کے رہموں کرم پر زندہ ہے یہی بات اسرائیل کو بہت پریشان کر رہی ہے شایہ سینوار کی آرڈر پر ہماس کچھ بھی کر بزرنے کو تیار ہے سینوار کی بہت ہی خاص سٹریٹیجی ہے جس کے آگے ابھی تک اسرائیل ناکام ہی ثابت ہوا ہے سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کے بعد ہماس کے خلاف جم میں اسرائیل کے دو مقصد پہلا ہماس کے پاس سے قریب ڈھائی سو بندکوں کو آزاد کرانا جس کے لیے اسرائیل کو سیز فائر کرنا پڑا یعنی اس کا ید اور بمباری کام نہیں آیا وہ فیل ہو گیا دوسرا مقصد اسرائیل ہماس کو جڑ سے ختم کرنا چاہتا ہے لیکن ابھی تک اس میں اسرائیل فیل ہی ثابت ہوا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یا یا زنوار ہی سات اکٹوبر کو ہوئے حملے کا ماسٹر مائنڈ ہے اسی نے ساجش رجی اسی نے ٹارگٹ چھنا اور اب وہ ہی غازہ سے سب کچھ کنٹرول کر رہا ہے یہ بات نیتانیا خوبی اچھی طرح سے جانتے ہیں اور ان کی سینہ بھی یہی وجہ ہے کہ غازہ نے اس وقت آئیڈی آف یا یا زنوار کی تلاش میں آپریشن چلا رہی ہے حالکہ اسرائیل کے لیے سب کچھ اتنا آسان نہیں رہنے بالا اس کے پاس چاہے جتنے بانکر بسٹر بم ہو چاہے جتنی بھی بہترین ڈاگ یونٹ ہو لیکن حماس کے سرنگ بھی ایسی ہیں جس کا نیٹ وارک اور جن کی گہرائی اب بھی اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بنی ہوئی ہے 18 دسمبر کو بھی اسرائیل کی سینہ نے ایک سرنگ کا ویڈیو جاری کیا تھا یہ سرنگ اسرائیل اور غازہ کے بورڈر کے پاس پائی گئی چار کلومیٹر لنبی اسرنگ کا استعمال اسرائیل پر حملے کے لیے کیا جا رہا تھا اس سرنگ میں یایا سنوار کا بھائی بھی گاڑی سے جاتے ہوئے دکھا تھا یعنی یہ سرنگیں اتنی بڑی بنائی گئی تھی کہ اس سے کوئی بھی کار آسانی سے گزر سکتی ہے یہ تصویریں بھی اسی سرنگ کی ہیں جو حماس نے ہی ریکارڈ کی تھی ان تصویروں میں دکھا گیا ہے کہ اسرائیل کو گھسنے سے روکنے کے لیے سرنگ میں بم بارود بھی فٹ کیے گئے تھے سرنگ کے اندر اس طرح کے تمام دروازے موجود تھے جنہیں کھولا اور بند کیا جا رہا تھا سرنگ کے اندر بھی کئی گہرے راستے ہیں جو حیران کرتے ہیں ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ حماس کا حملہ بردستہ سرنگ کی مٹی کو ایک خاص اوکرن سے ہٹا رہا ہے حماس کی سرنگ میں کئی چھوٹی جھیل جیسی چیز بھی ملی ہے جس میں تعلہ بھی لگایا گیا ہے ویڈیو بہت آشری جنک ہے آخر کس طرح سے ایک آتنگ پادی سنگچن بہت آسانی سے سرنگ کے نرمان میں لگا ہوا تھا غازہ میں ایسی کتنی سرنگیں ہیں کوئی نہیں جانتا اسرائیل کی سینہ کو بھی نہیں معلوم کہ ان کے دیش کو نشانہ بنانے کے لیے کس بڑے پیمانے پر حماس نے تیاری کر رکھی ہے ہر بار اسرائیل کی سینہ جب تک سرنگ کی تلاش کر باتی ہے تب تک حماس کے لڑاکے وہاں سے نکل چکے ہوتے ہیں اس بار بھی یہی دکھا ہے اسرائیل کی سینہ کے حماس کے ٹھکانے پر پہنچنے سے پہلے ہی حماس کے لڑاکے اس جگہ کو چھوڑ کر جا چکے تھے پہلے بھی کئی بار آئی ڈی اپنے آپریشن کے دوران حماس کی سرنگوں میں ریڈ کی ہے ہر بار اسے کھالی ہاتھ ہی لوٹنا پڑا ہے نہ ہی اس ٹھکانے پر یائیگا سنبار ملا اور نہ ہی حماس کا کوئی لڑاکہ موسیقی